کا معمول ہے یہ ڈائیلی اب جو روٹین چل رہا ہے ہمارے رمضان مبارکہ ہمارے اور شریعت متحرہ نے جو تعریف روزے کی بیان کی ہے اور ہمارے یہاں پر کیا تعریف ہے اس کو آپ ملاحظہ کر لیں اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے روزہ کسے کہتے ہیں صبح سادق سے لے کر غروب آفتاب تک سن رائس نہیں طلوع فجر نہیں فجر کا طلوع ہونا یا سورج کا طلوع ہونا نہیں صبح سادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک سن سیٹ سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے ایک موٹی اس کی تعریف ہے موٹی تعریف ہے عام فہم تعریف ہے طلوع صبح سادق سے صبح سادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے تعریف میں یہ نہیں ہے کہ طلوع فجر سے طلوع فجر سے نہیں یہاں آج کل ایک مغالتہ ہو رہا ہے شریعت نے یہ تعریف بیان کی صبح سادق سے روزہ کی شروعات اور آزان فجر یہ ہوتی ہے طلوع فجر کے بعد طلوع فجر پر آزان فجر ہوتی ہے فجر کا ٹائم الگ ہے اور صبح سادق کا ٹائم اور ہے صبح سادق میں اور طلوع فجر میں ڈسٹنس ہے تھوڑا سا وقت ہے درمیان میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ فجر کی آزان پر ہمارا روزہ شروعہ نہیں غلط ہے ہم اور آپ غلط کر رہے ہیں یہ زمانے دراز سے چل رہی ہے بات کہ طلوع فجر سے یہ تعریف روزہ کی نہیں ہے صبح سادق کم سے کم اس کے درمیان طلوع فجر اور صبح سادق کے درمیان کو فرق رکھنا ہے لیکن آج آج یہ تمام مساجد کا حال ہے کہ اب آزان فجر اس وقت دی جا رہی ہے جبکہ طلوع فجر ہوتا ہی نہیں دو دو غلطیاں ہو رہی ہیں یہاں پر میں اس لیے عام طور سے اگر انفرادی کہوں تو ریجیکٹ کر دیں گے بات اگر عام میں کروں تو تھوڑا سا ایفیکٹ ہو سکتا ہے میں اس لیے آج بات کر رہا ہوں طلوع فجر کی بات ہو رہی ہے فجر کے لیے اور صبح صادق روزے کے لیے روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے یا تو آزان فجر جو دی جا رہی ہے یا تو وہ فجر کے وقت چھوڑ کر کے صبح صادق کے وقت میں دی جا رہی ہے اگر فجر کی آزان فجر کے وقت میں دی جا رہی ہے تو ہمارے جو روزے بند ہو رہے ہیں مائک پر آزان فجر سن کر بند ہو رہی ہے یا تو ہمارے روزے جا رہے ہیں یا تو آزان فجر غلط ہو رہی ہے بلکل آپ اس بات کو نوٹ کر کے رکھیں یہ ہو رہا ہے دو میں سے ایک تو ہو رہا ہے یا تو روزے جا رہے ہیں ہمارے یا تو آزان فجر کی وجہ سے یہ یہ تیہ کرنا ہے کہ آپ آزان فجر فجر کے ٹائم پہ دے رہے ہیں یا صبح سادی کے ٹائم میں دے رہے ہیں اگر صبح سادی کے ٹائم میں دے رہے ہیں تو آپ کی فجر کی آزان نہیں ہوئی اگر آپ فجر کی آزان طلوع فجر پر دے رہے ہیں تو ہمارے سب کے روزے گئے اس لیے کہ آج ہمارا روزہ بند ہوتا ہے اللہ اکبر اس پر آزان فجر پر ہمارے روزے بند ہو رہے ہیں تو ہمارے روزے طلوع فجر پر ہو رہے ہیں تو گویا ہمارے روزے وہی کھل گئے ہمارے روزے کھل گئے اگر فجر کے ٹائم پر آزان فجر ہو رہی ہے تو اگر فجر کے ٹائم آزان فجر نہیں ہو رہی ہے بلکہ صبح سادیت پر ہو رہی ہے تو گویا کہ یہ آزان فجر کی آزان نہیں ہے یہ صرف روزے بند کرنے کی آزان ہے تو آج یہ تیہ کرنا ہے آپ اپنے اپنے علاقے میں انشاءاللہ تبارک وطاللہ اس بات کا خاص خیال رکھیں آپ مسجدوں کو جائیں ہم بھی اپنے مسجد میں اس بات کا لحاظ کرنے کی کوجش کریں گے کہ طلوع فجر پر یہ ہمارا نظام بن گیا ہے شریعت نے کہا روزہ فرض ہے مومنین پر کب سے صبح صادق سے تو الحمد اللہ ثم الحمد اللہ ایک بات غور کرنے کہ میں بغالتے میں نہیں یا یہ اپنی مسجد ہے اس بات میں نہیں ہماری مسجد کا یہاں تک معاملہ ہے اس کا ذمہ دار ہمارا معاملہ ہے ہم ہیں یہاں پر طلوع فجر پر آزان پہلے اس کو بیان اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب ٹائم فجر کا ختم ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہے ہم وقت دیتے ہیں کہ اتنا بہت سارے لوگ آزان فجر پر روزہ کھولتے ہیں یہ ذمہ دار خود آپ ہیں تو لہٰذا آج یاد رکھ لیں آپ کو ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے کہ آپ اتنے ٹائم پر چار بچ کر کے جتنا بھی ٹائم ہے اس پر روزہ آپ کو بند کرنا ہے ختم کرنا ہے آپ پانی نہیں پیئے چائے آپ کے آدھی آپ تھے یا دوسری چیز کے آپ آدھی تھے کوئی بیڑی کا آدھی ہوتا ہے کوئی سگریٹ کا آدھی ہوتا ہے سارا دن اس کو ستاتا رہتا ہے آخر میں اس کو بند کرنے کے لئے کوئی سگریٹ پی لیتا ہے کوئی بیڑی پی لیتا آپ چائے پیئے نہ پیئے آپ پانی پیئے نہ پیئے روزہ تو وہیں سے شروع ہو گیا ہے آپ کو اب کسی چیز کی حلق سے اتارنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ خیال رکھیں جو ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے یہ ہماری باچے ہیں اور آپ الحمدللہ ٹائم سیٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے ہمارے پاس نیٹ پر دوایا جاتا ٹائم نو ڈالیں گے ہمارے پاس جو انڈیا کا جو ٹائم ہے وہ صحیح ٹائم رائٹ نو بتا دیتا ہمارے پاس میں ہم اپنی بات کو اس سے ملا لیں اسی پر ہم روزہ افطار بھی کریں روزہ سہری بھی اسی حساب سے کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے امتیوں پر روزے فرض کیے تو ہمیں روزے میں اہدیات کرنا ہے کھانے پینے جیماں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے روزہ اس کا نام ہے افطاری کا بھی معاملہ ہے شہری ہو گئی افطاری کا بامیلہ بھی بیسے ہی ہے ہمیں افطاری کے وقت دیکھنا ہے کہ چاہے وہ آزان ہو سائرن بجے نہ بجے لیکن جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے ہمیں معلوم ہے کہ اس ٹائم پر صورت جو غروب ہو جاتا ہے سنسٹ ہو جاتا ہے تو اب ہمیں افطار کرنے کی پوری اجازت ہے نہ ہمیں مائک آزان کے بسم اللہ کی اجازت ہے نہ ہمیں آزان کی یا کوئی دعا پڑھائے نہ پڑھائے اس کا ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے مومینین آپ اس کے ذمہ دار ہیں آپ کا روزے کے ذمہ دار آپ ہیں لہذا آپ افطاری اور سیری دونوں کو آپ خیال میں رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کا خیال رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے